ٹرانسپورٹوں کی یہاں ایسا لگتا ہے جمع کشمیر کے اندر سننے والا کوئی نہیں دھارہ تین سو ستر جب ہٹائی گئی تھی اس کے بعد سے ہی حالت جو ہے ان کے بد سے بہتر ہوتے ہی جا رہے ہیں تھوڑا بہت بیچ میں تھوڑا بہت کام کیا ہوگا انہوں نے تو کہیں ایک دو قشط نکالی ہوگی لیکن اس کے بعد پھر سے جو لاگڈاؤن لگا پہلے تو کہا گیا کہ آپ پچاس پرسنٹ سواری بٹھائیں لیکن کرائے میں کوئی انہوں نے نہ بڑھوٹری کی نہ کچھ کیا لیکن کہا گیا کہ آپ پچاس پرسنٹ گیا ہے اس کے بعد لاگڈاؤن لگ گیا تو ان لوگوں کوئی سنوائی نہیں ہے کشتے کہاں سے دیں کیسے یہ لوگ اپنا پریبار چلا رہے ہیں باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ٹی ایس وزیر صاحب جو ٹرانسپورٹروں کے پردھان ہیں آل ٹرانسپورٹروں کے سر آپ کا بہت بہت سواہ کر رہے ہیں تینکیو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کوئی ہے آپ کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے کسی کو آپ بات کرنے کی کوشش کرتے کوئی سنتا ہے کی نہیں کوئی اس وقت ہماری ٹوٹل سنوائی نہیں ہے مطلب ہے ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں ہے ہی نہیں پتہ کسی کو بھی ٹیلی فون کرو آپ وہ بولتا ہے کہ اس وقت کوڑ کا ٹائم ہے آپ کیسے میٹنگ ہو سکتی ہے کیسے کچھ ہو سکتا ہے اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ تو سوچئے کہ ٹرانسپورٹر کیسے بچے گا ٹرانسپورٹر جو ہے پچھلے سال انیس مارچ کو ویسے تو پچھلے اس سے بھی پچھلے سال پانچ اغسط سے جو تین سو ستر ہم نے سوچا تین سو ستر اگر گیا ہے تو یہ بڑا زور شور سے بول رہے تھے کہ اب اچھے وقت آئیں گے اچھے دن آ جائیں گے تو اچھے دن تو ہم نے دیکھے نہیں پھر برے سے برا بری سے برا ہی ہوتا جا رہا اور سنوائی جو ہیں ہماری سنوائی اگر آج ہم ٹرانسپورٹ کمیشنر کو یا کمیشنر سکری سے بات کرتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد ہم کو پتا چلتا ہے کہ اب آپ کی فائل جو ہے وہ چیف سکری صاحب کے پاس پہنچی ہے اور چیف سکری سے اب ال جی صاحب کے پاس جائے گی تو اس کو بعد آپ کے بات کریے گا مہینے کے بعد مہینے کے بعد تو یہ حالات ہیں اور کہنے کو بڑی بڑی باتیں کہیں جا رہی ہیں لیکن میں آپ کے مادوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فروری جنوری لاس سے ہی ہمارا یہ کہا گیا کہ آپ ففٹی پرسنٹ پسنجر بٹھاؤگے اور اسی فیر پہ جو کرائے آپ لے رہے ہو اسی کرائے پہ ہے اب سوچنے والی بات ہے کہ ففٹی پرسنٹ اگر ہم پسنجر بٹھائیں گے تو ڈیزل بھی نہیں پورا ہوتا ہمارا تو پھر ہم گاڑیاں اگر چلائیں گے تو اس کی جو بھرپائی ہوگی ڈیزل نہیں پورا ہوگا ٹیرکس آئیں گے راستے میں ٹول پلازہ ہیں ٹول پلازہ بنیں گے کہاں سے بھریں گے لہذا آپ نے گاڑیاں کھڑی کر دی لیکن گورنمنٹ کے کانوں سے جھون تک نہیں دیں گی وہ چاہتے تھے کہ ٹرانسپورٹ کھڑی ہو جائے ہمارے ذمہ نہ چڑے کہ ہم لاک ڈاؤن کیا لیکن الٹیمیٹ ان کو لاک ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ جمہو شہر کی حالات بد سے بہتر ہوتی گئی اور آؤٹ آف کنٹرول ہوئی میں تو یہ کہوں گا بیڈ نہیں ہے آکسیزن نہیں ہے ریمڈی سیور کا انجیکشن نہیں ہے انٹی بائٹک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ان حالات میں ہم نے بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کوئی کار نہیں دی کیوں کہ ہم نے بھی سوچا کہ چلو اس وقت لوگوں کی جو جان ہے وہ بچنی چاہیے لیکن آج تین مہینے ہو گئے تین مہینے میں آپ یقین مانیے گا ہمیں کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا بھئی آپ کیسے چل رہے ہو کیسے جی رہے ہو آپ ڈرائیور آپ کے کیسے کیا کر رہے ہو ڈرائیوروں کو کلینڈروں کو کیا کر رہے ہو پسنجل ٹرانسپورٹ کی بھری حالت ہے اور میں کیونکہ یہاں ال جی صاحب ہی اہڈ ہیں یو ٹی ہے دلی مالک ہے تو میں ان سے کہوں گا آنڈریبل ال جی صاحب سے اور آنڈریبل پرائیم منسٹر سے کہ کمز کم آج دیڑ دو سال ہونے لگے ہیں پسنجر گاڑی کی جان نکل گئی ہوئی ہے زمین پہ نہیں میں بولتا ہوں کھائی میں چلے گئے ہیں کھائی میں تو انہیں بھی حق کا جینے کا انہیں بھی نکالو کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ راہت تو دو کچھ نہ کچھ راہت تو دو راہت نہیں دے سکتے ہو کمز کم کہیں بلا کے ویڈیو کانفرنس پہ دیں ہم سے پوچھو تو سیئی بھئی آپ کیسے چل رہے ہو آگے آپ کا کیا بنے گا یہ جو لون لیے ہوئے ہیں اس کا انٹریسٹ پڑھ رہا ہے جو فی ہیں وہ اسی طرح چالو رہیں گی کوئی پچھلے سال بھی ہم کو فی نہیں معاف کی گی ہمارے پڑوسی سٹیٹس نے سٹیٹوں نے معاف کی لیکن ہمیں کوئی چیز بھی ویو آف نہیں کی گی پسنجر ٹیکس کا ہم بولتے ہیں پسنجر ٹیکس گاڑک کھڑیاں ہیں پچھلے سال ڈیڑ سال سے لیکن پسنجر ٹیکس بولتے ہیں کہ دو گاڑی نہیں چلی پسنجر ٹیکس کہاں سے نہیں پسنجر بیٹھے گا پھر ٹیکس دیں گے لیکن میں آپ کو نیٹس کے لیے بتاتا ہوں کہ کوئی سنوائی نہیں ہے ٹرانسورڈ کی بد قسمتی ہے ہماری کہ یہ پاپولر گورنمنٹ نہیں رہی اور اس وقت بیروکرٹک سسٹم آئے اور بیروکرٹک سسٹم آئے کوئی کوئی کسی کی سنوائی نہیں ہے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں کیا کرنا ہے جمعوں کشمیر کے ساتھ اور پس رہے ہیں ہمیں یہ سبز باگ دکھائے گئے تھے اب جمعوں کا کمال ہو جائے گا ہمارے یہاں پر دو ایم پی ہیں وہ بھی نہیں سنتے ہیں میں کہتا ہوں ایم پی کہیں نظر آئیں گے تو سنیں گے نہیں ابھی تھوڑے دنوں سے ایک ایم پی تو دیکھ رہے ہیں اب نکلیں تو اب دیکھ لیا سنتر پانی میں کیا حالت کی ہے لوگوں نے اس کی تو میں میں کہتا ہوں کہ ابھی جو یوگل جی ہے ان کے ساتھ میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن کبھی انہوں نے کوئی ٹیلی فون کر کے پوچھتے پہ یہ آپ کی کوئی بات ہو تو میں دلی تک پچھا ہوں کوئی بات کر رہا ہوں مچھ بلکل نہیں خالی فوڈو کچھ مانے آ رہے ہیں ابھی کہ ہم نہیں ابھی صرف لوگوں نے جو مسنگ کی استعار نکال دیئے نا اس کے بعد آپ پریزنس اپنی بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم کہیں کوئی لے نہیں گیا ہم کو ہم یہیں پہ ہیں دیکھو مارا چیرہ بھی تو کچھ نہیں ہے میں آپ یقین مانوں گے بی جے پی کہ جتنے بھی کارے کرتا ہے ٹوٹلی فیلیر ان میں کوئی سماج بھکتی دیش بھکتی دیکھتی ہے پہلے جو بڑی بڑی باتیں تھیں وہ دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دیش بھکتی کہاں ہے دیش بھکتی نہیں کم از کم جمع بھکتی تو ہوتے ہیں باتیں کرنی کے ان کو جب تقریریں کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آسمان کے تارے توڑ کے لائیں گے جمع والوں کے لیے لیکن آج مجھے لگتا نہیں ہے کہ کہیں باہر نکل کے کسی ودوہ کو کسی یتیم کو بھی پوچھا ہو انہوں نے کہ بھائی تم کیسے جی رہے ہو کچھ کھانے کو مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس سے یہ تو کہہ رہے ہیں ہم راج نیتی کر رہے ہیں دیکھئے اب دنیا دیکھ رہی ہے حالات کیا ہے کشمیر میں ستارہ مرتے ہیں ہمارے چوتی مرتے ہیں آپ اندازہ لگا ہو نا میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا بات ہے ایک ٹیم دلی سے بھی آئی تھی جو دیکھ رہی تھی کیا کیا اس نے دلی والی ٹیم نے اس کے بعد بھی مر رہے ہیں آج ہی کہ لے لو کشمیر میں بیس ہیں اور مارے تیتیس ہیں ہر چیز کی شارٹیج ہے اور بلیک مارکٹنگ کی حد ہے ہمارا جو کرکٹر ہے نا ہمارا کرکٹر سامنے آیا ہے ہم دیش واسیوں کا کرکٹر سامنے آیا ہے کہ ہم ہیں کیا ہیں زلیل اور بتر زلیل ہیں اس ٹائم پہ آپ بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں آپ کے مادیم سے یہ پبلک کو ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے سر پہ اگر بچ سکتے ہو تو بچو گورنمنٹ تو اس وقت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے رندہوہ صاحب نے بیچ میں کچھ باتیں کہی تھی اس میں سچائے لگتی ہے نا دیکھئے اب رندہوہ صاحب جب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تب ان کو خوشی ہوتی ہے جب خود سیکھ لگتا ہے تو پھر وہ بولتے ہیں وہ بھی کیا بولے دیکھو پالٹیشن جو ہے اس کو یہ لینگویج کبھی بھی نہیں بولنی چاہیے جو انہوں نے بولی ہے اور پھر آپ گھبرا کے تھس ہو کے بیٹھ کے باتیں بہت 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 بڑی 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 کیا آپ نے تو یہ کہنا کچھ کرنا کچھ آپ ہو کچھ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کا ان کو یہی آنا ہے بیچ میں آپ نے کوئی ڈی سی صاحب سے یا ڈیپ کام صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی فون کرنے کی کوشش کی ان کی کوئی بات سننے کی ڈیپ کام صاحب کو میں نے آکسیزن کے لیے بولا کہ ہم ہمارے لڑکے آکسیزن کا تھوڑا کرنا چاہتے ہیں پچیس تیس لنڈر ہیں ہمارے پاس ہم لوگوں کو جن کو کہیں آکسیزن نہیں مل رہی ہے ایک دیں گے نمبر دیں گے وہ کہنے لے جی ہم نے ایک وار روم ملا دی گیا ہے وار روم ملکوں میں بولتا ہوں آپ ان سے بات کرو وہاں کوئی ٹیلی فون ذمہ بار آدمی کوئی نہیں آچھا وار روم میں کوئی ذمہ بار آدمی نہیں وار روم میں انہوں نے کہا کہ آپ کا پیشنٹ ہے اس کا دو ہمیں اس کا پازیٹیو کا پی سی آر کا ٹیسٹ دو اس کے بعد آپ کے پاس سننڈر ہے تو آپ کہیں سے جا کے فیل کروالو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کچھ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے دو چار پیشنٹ قریب کے ہوئے آپ یقین مانو گے تو میں میرے جیسے آدمی جس کی ڈیو کام بھی ٹیلی فون اٹھاتا ہے ڈی سی بھی ٹیلی فون اٹھاتا ہے کسی اور کو کروں گا بھی اٹھاتا ہے لیکن سبھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیبس نظر آئے بیبس نظر آئے انکہ میں میں چاہوں گا کہ اپیل آپ کیا کرنا چاہیں گے کیا ہونا چاہیے ٹرانسپورٹروں کے لئے دیکھئے میں پہلے بھی کہایا ایل جی صاحب کو اور دلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے آنڈریبل پرائم نیسٹر ٹرانسپورٹ کی سار ضرور لیں وہ کہ ٹرانسپورٹ کی سالات میں ہے خاص کر کے پرسنجر ٹرانسپورٹ پیشنے دو سال سے کن حالات میں ہے اور کون سی پرابلم زن کو آ رہی ہیں ہم نے ایک دفعہ نہیں آپ کے باتوں سے پچاس دفعہ ایل جی صاحب کو یہ کہا ہے جب سے ایل جی صاحب آئے ہوئے ایک میٹنگ ٹرانسپورٹروں سے نہیں لے گی چلو آج کووڈ کا بہت کہہر برس رہا ہے سیوہ نہیں لیکن پہلے بھی تھا اور ٹرانسپورٹرز کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرتے ہیں تو مر رہے ہیں تو ان کو تو میں پھر اپیل کروں گا ان سے کہ ٹرانسپورٹرز کا ضرور خیال رکھیں یہ ٹرانسپورٹ ہی ہے جو جب بھی دیش پہ مسیبت آتی ہے یہ آرمڈ فورسز کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کام کرتی ہیں اور کہنے کو دیش بقتی نہیں اس وقت اپنی جان پہ کھیل کے ہر طرف فوج کو بھی لے جاتے ہیں فوج کا سمان بھی لے جاتے ہیں ہمارے ٹینکرز ٹرکرز اور بسوں گلے کئی دفعہ زخمیوں ہیں کئی دفعہ مرے ہیں ہم نے کرگل بار سے لے کے آئی تک کبھی بھی کوئی پرابلم ہوئی ہے ہم نے ساتھ دیا جب کرگل بار ہوئی تھی تو کشمیر کے ٹرانسپورٹوں نے اپنی گاڑیوں کے ٹیر کھل کے کھڑی کر دی تھی تو ہم یہاں سے جاگے کشمیر میں بیٹھ کے ہم نے آرمی کا کام بھی کیا اور فوڈ اینڈ سپلائی کا کام بھی کیا اس وقت ملٹسی کا بھی ٹاپ پیٹ ملٹسی تھی لیکن پرواہ نہ کرتے ہوئے دیش کی ہمیشہ حفاظت ہماری ٹرانسپورٹوں کو کبھی بھی ضرورت پڑی دیش کے لیے تو آگے ہو کے کام کیا لیکن جو ریٹر ہے وہ نہیں ملا ہم تو میں پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جل سے جل ٹرانسپورٹوں کے خاص کر کے جو پسنجر ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ رہت کی بارے میں سوچیں تاں کہ وہ جی سکیں اور اپنے بچوں کو ڈریورز کو کلینڈرز کو وہ سمال سکیں ان کو پال سکیں شکریہ سرم سے باتشید کرنے کے لئے تو آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف سے یہ لوگ گزر رہے ہیں اور سننے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کئی بار کہا ہے کہ جمہو کے اندر جمہو کشمیر کے اندر کوئی سنوائی نہیں ہے کسی کی اپنی مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں کشتے کہاں سے دیں گے کل بھی ہم نے ایک سٹوری کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ بینک والے کشتے مانگ رہے ہیں لوگوں پاس پیسے نہیں ہے کھانے کے تو کشتے کہاں سے دیں گے ٹرانسپورٹروں کی تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہ تو گراؤنڈ لیول سے بھی نیچے چلیں گے کھائی میں چلیں گے تو اب بھی اگر نہیں سوچا گیا تو ہمیں نہیں لگتا کہ آنے والے سمیں میں پھر جمہو کشمیر کے ٹرانسپورٹر بھی اٹھ پائیں گے پھر ستیتیاں خراب ہو رہی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ال جی صاحب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور سنگیان لینا چاہیے تاکہ کوئی صحیح فیصلہ لیا جائے تاکہ یہ لوگ حیراس نہ ہو یہ بھی لوگ جیویت رہ پائیں باقی آپ دیکھتے ہیں دینک شیئر سمچار مجھے اور میرے سہیوگی ارون ڈوگرا کو دینے ساتھ نمشکار